السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک نیک ڈیزائن اور یہ نیک ڈیزائن جو ہے اس کو آپ ٹائٹ ڈیزائن بول سکتے ہیں کولر ڈیزائن بول سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو مختلف نام چو آپ چاہیں دے سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا کہ آپ اس کا کیا نام دیں گے تو اس کے لیے آپ نے سا سے پہلے 30 انچ لینی ہے لمبائی اور چوڑائی آپ نے 4.5 انچ لے سکتے ہیں 4 انچ لے سکتے ہیں اور پھر آپ نے 8 انچ نیچے سیڈی لائن لگانی ہے آپ ادھر سے 8 انچ بھی لے سکتے ہیں اور 4 انچ بھی لے سکتے ہیں سا سے پہلے میں نے سیدھا 4 انچ کرا 8 انچ کے میں نے سٹریٹ لائن لگاتے ہوئے میں نے اس کی نیچے سے تھوڑی V شیپ دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح انچی ٹیپ کو رکھنا ہے کہ نیچے سے V شیپ آ جائے ٹھیک ہے یہ جو کپڑا تھا یہ میرا ٹراؤزر سے بچا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کی پہلے سے V شیپ تھی تو اس لیے آپ نے اپنے اندازے کے مطابق شیپ دے لینی ہے اس طرح یہ کٹ ہو کر تیار ہو جائے گا فرانٹ سائیڈ آپ نے شیرٹ کی لینی ہے فرانٹ سائیڈ جو ہے یہ میں نے نورمل V لائن جو ہے وہ کٹنگ کیا ہے تو اس کے لیے میں اس کو تھوڑا ڈیپ کروں گی اس کے لیے میں 7 انچ لوں گی 7 انچ لیتے ہوئے میں اس کو تھوڑی شیپ دے کر اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ ہم نے V کے اوپر لگانی ہے ٹائپ ٹائپ اس کا ڈیزائن ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے میں اس کے اوپر پرسکر یوز کروں گی اور میں اس کو پڑے کو سیدھا کرتے ہوئے اس کے سینٹر میں لگا دوں گی ایسے کر کے یہ بن جائے گا پھر جو آپ نے V کٹنگ کیا تھا آپ نے فرانٹ اور بیک سائیڈ جوڑ لینی ہے اور درمیان سے آپ نے اس کی سیدھی سٹریٹ کٹنگ کرنی ہے بیک سائیڈ کٹنگ ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کا سینٹر لینا ہے سینٹر کے اوپر آپ کٹ لگا لیں اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسے کر کے تقریباً جوڑنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کپڑے کو ڈبل تھا تو آپ نے سنگل لینا ہے اور شیڈ کے آپ نے فرانٹ سائیڈ لینی ہے اس کپڑے کو آپ نے آپ یا تو ایسے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ نے کھول کر اس کو لگانا ہے سب سے پہلے میں اس کو کھول کر سینٹر لوں گی اور پھر اس کو ون سائیڈ پہلے ادھر تک آپ نے لگا لینا ہے سیم ایسے ہی دوسری سائیڈ پر آپ نے لگا لینا ہے جب یہ آپ کا لگ جائے تو اب آپ نے اس کی ٹائی جو ہے اس کی اوپر سلائی لگانی ہے آپ نے یہ سلائی ادھر تک لگانی ہے سیم دوسری سائیڈ سے بھی لگانی ہے جب دونوں سائیڈ سے سلائی لگ جائے تو آپ نے ٹائی کو سیدھا کر لینا ہے یہ کچھ ایسے بن کر جب تیار ہو جائے تو اب آپ نے درمیان سے اس کا چھوٹا سا کٹ لگانا ہے کیونکہ دونوں سائیڈ کی سلائیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر آ رہی ہیں تو آپ نے جب کٹ لگانا ہے تو یہ ایسے کر کے کپڑا اندر جلا جائے گا اور پھر آپ نے اس کے اوپر یا تو آپ چاہیں تو آپ اس کو تو پائی کر لیں یا پھر اس کے اوپر آپ نے سارا سلائی کر لینا ہے جب یہ سلائی ہو کر تیار ہو جائے تو آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے اور اس کے درمیان سے ایسے کر کے آئے گا 2 انچ اس سائیڈ پر اور 2 انچ اس سائیڈ پر اس کے آپ مختلف طرح سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس طرح اس کو بھی بنا سکتے ہیں یہ سٹائل اس کے لئے آپ نے ڈبل کپڑا کر کے اس کو سلائی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی پٹی بنا کر آپ ادھر لگا سکتی ہیں دونوں سائیڈ پر موسیقی اوکے جی یہ رہا فائنل ڈیزائن جو کہ میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ والا بناتی ہوں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اوکے جی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیجئے گا میرے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہے ملتی ہے موسیقی موسیقی